اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یدعو من دون اللہ ما لا يضروه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید یدعو لمن ضروه اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر یدعو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار یدعو ان اللہ یفعل ما یريد یدعو من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخوة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده با يظیر یدعو وکذلك أنزلناه آیات بینات وأن الله يهدي من يريده یدعو ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشركوا یدعو ان اللہ یفصل بينهم یوم القیامة ان اللہ على كل شيء شهيد یدعو ان اللہ یسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوب والجبان والشجر والدواب یدعو وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب یدعو ومن يهن الله فما له من مكرم یدعو ان اللہ یفعل ما یشاء یدعو ومن يهن الله لہذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثياب من نار یدعو ومن يصب من فوق رؤوسهم الحميم یدعو ومن يصهر به ما في بطونهم والجنود یدعو ومن قامع من حدید یدعو ومن يخرجوا منها من غم یدعو فيها وذوقوا عذاب الحريق یدعو ومن اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنمات تجري من تحتها الأنهار یحلون فيها من أساور من ذهب ونئلؤا ولباسهم فيها حريب یدعو الى الطيب من القول وهدعو الى صراط الحميد یدعو ان الذین كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكت فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یدعو من دون اللہ مالا يدره ومالا ينفعه یہ پکارتا ہے اللہ کے سواء ان کو جنا اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نا نفع ذالك هوا ضلال البعید یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی یدعو لمن دره اقرب من نفعه وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے اللہ کے سواء کسی کو پکارو گئے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا لبیس المولا ولبیس العشیر بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق یقینا اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے لیکن میرا دل چھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موزح القرآن میں شاہد القادر دہلوی رحمت اللہ علی نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہوں دین کے لیے لگا ہوا و کام کے اندر دعائی ہے یا اس کی صدائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے اس وقت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جہود کریں گے ہم لازم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تُو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں ان کا مصداق بننے کی شرائط کوری کر سکیں گے یا نہیں یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالی کی مدد سے اور اللہ تعالی کی نسرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے یہ قرآن جو ہے اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہرہ رہے گا جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر اوزے مو گر جائیں گے جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز بدد نہیں کرے گا دنیا میں اور نا آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَمَبِ مِنَا اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے سُمَّ الْيَقْتَا پھر کاٹ دیں اسے توڑ دیں فَلْيَنظُرْ حَلْ يُزْبَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغِيد پھر دیکھیں کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا اس میں جو بائیوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی یعنی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو یہ تمہیں سہارا دے گی اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکر میں وَأَنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يُرِيدُ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالسَّابِئِنَ وَالنَّصَارَا یقینًا وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہوئے وَالسَّابِئِنَا اور جو صحابی ہیں وَالنَّصَارَا اور جو یہ عیسائی ہیں وَالْمَجُوسَا اور مجوسیں ایرانی وَاللَّذِينَ عَشْرَقُوا اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ شَهِید یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے عَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْتِ یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربت سجود ہے ہر وہ شئے جو آسمان میں ہے اور ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں والشمس و اور سورج بھی سربت سجود ہے والقمر و اور چاند بھی والنجوم و اور تارے بھی پھر نیچے اُتریئے والجبال و اور پہاڑ زمین پر سب سے موچی چیزیں پہاڑ ہیں اور یہ تمام جو بھی چاپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابت ہیں قانون تقلیلی کے اندر ہیں یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے یہ سجدے میں ہیں ہر شئے اللہ کے سامنے سر پر سجد ہے ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجھنا شروع کر دیا سورج اللہ کو پوجھ رہا ہے اور وہ سورج کو پوجھ رہے ہیں چاند کو پوجھنا شروع کر دیا درختوں کو پوجھنا شروع کر دیا جانوروں کو پوجھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجھنا شروع کر دیا ہندووں کے اندر تو یہ بھی ہے یہ پوجہ ہوتی ہے یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ انسانوں میں سے اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دیتا ہے معارفت حاصل ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمُ اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نسوا کر دے ذلیل کر دے اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوقات کے سامنے جھگ گئے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات وہ تو اللہ کی بندگی میں ہیں اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفت اللہ فی الارض اسے مقام گیا تھا کیا تھا مسجود ملائک بنایا تھا اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمُ تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اس کا عزت دینے والا کوئی نہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر دیجئے هَذَانِ خَسْمَانِ اَخْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمُ یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ صورت ہے مکی لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدنی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثنائے سفریں ہجرت میں نازل ہوئی لیکن بحثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی آخری زمانے کی صورت حَذَانِ خَسْمَان اب ظاہر بات مکی میں دو گروہ بالکل نمائع ہو چکے تھے ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں اختصموا فِي رَبِّهِم یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا بناے جائیں گے جیسے درزی جو ہے پہلے وہ قطرتہ بہوتتہ ہے پھر سیتہ ہے تو ان کے لیے جو بناے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے قُطِعَتْ لَهُم سِيَابٌ مِن نَارِن بہوتے جائیں گے قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے يُسَبُّو بِن فَوْقِرُوسُ هُمُ الْحَمِيم ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا وَلَهُم مَقَامِعُ مِن حَدِيد اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر پڑھیں گے جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں من غم من غم کے مارے عِيدُوا فِيهَا انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا تم نے اللہ کا انکار کیا تم نے محمد کی نفی کی تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا اس کے برعکس اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنات ان تجبی من تاتھ الانہار ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَصَابِرَ مِنْ زَحَبٍ وَلُورُّوَا پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موطی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی دنیا میں ریشن مردوں پر حرام ہے وہاں ریشم جو ہے نیچے کا نباس ہوگا وَهُدُوْا اِلَا طَيِّبِ بِنَ الْقَوْلِ اور ان کو ترہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف بہترین بات کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ هُدُوْا طَيِّبِ بِنَ الْقَوْم انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول اچھی بات بہترین کلمہ طیبہ کی وَهُدُوْا اِلَا صِرَاطِ الْحَمِيلِ اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف کیا وہ سیدھیں اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فَرَوْحٌ وَرْعَحَانٌ وَجَنَّةُ الْعِيمِ کے اندر پہنچ جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسُدُّونَ عن سبیلِ اللہِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے تو جن کو مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے برابر ہیں یہاں پر چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئیں یہ اسطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی سب میں بیٹھ جائے کوئی سے دبردستی نہیں اٹھا سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطیں وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنے شیطیں نیزرک کرا لی ہوتی ہیں یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں لیکن یہ عام طور پر یہی ہے آپ جس جاں چاہے جا کر بیٹھ جائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کرنے والا ہوں مکی ہوں میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو سوان اللہ کے وفیہ والباد برابر ہیں وہاں کے رہنے والے وقیم بھی اور وہ لوگ بھی جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الہاد کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفقی بنا پر نُزِقُ من عذابِ نَلیم اس سے ہم مدہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ